کچھ لوگوں کا واقعی پیسہ نکلنے میں دل چلتا نہیں ہے اس پر تو علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھیں چپٹرز لکھیں کہ آپ کو اپنے دل کو اس کا عادی بنانا پڑے گا اگر آپ کے دل سے پیسہ نہیں نکلنا تو آپ سمجھ لیں آپ بیمار ہو گئے ہیں اب اس کا طریقہ یہ لکھا کہ بہت تھوڑے پیسوں سے شروع کریں زکاة تو خیر پوری دینی پڑے گی لیکن پورا سال یعنی اگر آپ پانچ روپے روز کے دینہ شروع کر دیں اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں اللہ کی قسم خواہ کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا تو یہ کنفرم ہے جو خرچ کرتے ہیں اس کا مال بڑھ رہا ہے تو پھر آپ مخل کیوں کر رہے ہیں آپ خرچ کریں آپ کا بڑھے گا اچھا ایک اور سوال کر لیتا ہوں جس سے آپ کو دو اور دو چار والا جواب مل جائے گا جو بندہ پوری زکاة دیتا ہے حلال کماتا ہے اور پوری زکاة دیتا ہے اس سے آپ پوچھ لیں ہر سال وہ زکاة زیادہ دیتا ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے اس کی زکاة تو زکاة بڑھنے کا مال بھی بڑھ رہا ہے زکاة سے تو پیسے کم ہونے چاہیے تھے بھائی میرے لاکھ روپے تھے ڈھائی ہزار چلے گئے ایک کروڑ تھے ڈھائی لاکھ چلے گئے ساڑھے ستانوے لاکھ رہے گئے اگلے سال وہ ڈھائی لاکھ سے زکاة دے گا کیسے دے گا اس کا مطلب ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو اگر بخل کرنے والے سمجھتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے زکاة بڑھ رہی ہے ایسا ہے نہیں نہیں پیسے ہی بڑھ رہے ہیں حضرت اتنے بڑھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ میں کل ایک جگہ بیٹھاتا ہوں صاحب کمال کی بات کہتے ہیں کبھی کبھی کاروباری بندہ بھی سکھا دیتا ہے میں مزے کو مزا آ گیا اس نے کہا یار زکاة تو فرض ہے زکاة دیکھیں ہم نے کیا کام کیا اصل تو یہ ہے کہ راہ خدا میں ہم نے اس کے بعد کیا خرچ کیا اور وہ کہتا ہے جو لوگ نہیں خرچ کر رہے ہیں وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں اس نے کمال کی بات کی کہا ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا بڑا نفع میں نقصان کر رہے ہیں ہمارا تو کاروباری اتنا بڑھ گیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی وہ اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتے ہیں میں ان سے ملا بہت خرچ کرتے ہیں ماشاءاللہ میں ملاقات کے پر نیت کی کہ ہر مہین ایک مسجد بناوں گا ہر مہین ایک مسجد بناوں گا سبحان اللہ جو جو نہیں دے رہے ہیں نا زکاة بولیں مجھے پیغام دیجئے گا ان کو کہ جو زکاة نہیں دیتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں ان کا کاروبار ان کے مال و دولت میں کتنی برکت آنے والی ہے ان کی سوچ ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بہتا چل رہی ہے کہ جو خرچ کر رہا ہے اور یقین کریں اشفاق بھائی دعا کریں آپ بھی کریں میں پر نیل بھی کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مزہ دے دے جس کو یہ چاہت لگ گئی ہے نا جس کو یہ سخاوت کا لطف آ گیا نا آپ بلیف کریں اس کا مزہ ہی اور ہے بندہ خرچ بھی کیا جا رہا ہے انجوئی بھی کیا جا رہا ہے اور پھر اس کا جو مزہ نہ واقعی اللہ کی راہ میں کوئی بھی کام چاہے وہ عبادت ہو چاہے وہ سخاوت ہو جب وہ دل سے کیا جاتا ہے